اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر بیڈیا ہاؤس کے پڑیٹ فارم سے درس کے قرآن کا خصوصی پرگام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم آج جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہمارے صدق پرگام میں موجود ہیں جنابِ حضرت مولانا عصف الرحمن سینان صاحب دامت پرکاتہ ہم جامعیت الرشید کراچی کے اس آزے مکرم ہیں اور دیگر بہت سی گران قدر خدمات سارا انجام دے رہے ہیں جامعیت الرشید کراچی میں ناظرین مکرم جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں درس کے قرآن کی اس نشست میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو سورہ واقعہ ہوتا ہے چند مندخب آیات ہوتی ہیں جن پر ہم ایک نشست میں گفتگو کرتے ہیں ایک محدود وقت کے اندر جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے آج بھی سورہ واقعہ کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک انشاءاللہ ہم اس نشست کا ان آیات کو حصہ بنائیں گے اور ان پر گفتگو کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہمارے سینوں کو اس قرآن کے فہم کے لئے کھولیں گے اور جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت آسان کر دیا ہے کہ آپ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عمل ہے ہمارا یہ جو مل بیٹھنا ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی غرض سے اللہ رب العزت اس کے تفیل ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے فہم کے لئے انشاءاللہ رزیز ضرور کھولیں گے ناظرین مکرم سب سے پہلے آپ کے خدمت میں آج کی منتخب آیات کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر تشریح اور ان آیات میں جو باریک نکات ہیں اللہ رب العزت کی جو مراد ہے ان آیات سے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور حضرت مصاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ پرگرام میں انہیز ہم بہت کچھ سیکھیں گے بارہ سب سے پہلے تلاوت و ترجمہ اور یاد رکھئے کہ ترجمہ اس پرگرام میں درست قرآن کے ہمارے اس پرگرام میں آپ کی خدمت میں آتا ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت ورکاتہم کے آسان درجمہ قرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا فی صدر مخضود وعیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں وطلح مندود اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں وظل ممدود اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں ومائم مسکوب اور بہتے ہوئے پانی میں وفاقیت کثیرہ اور دھیر سارے پھلوں میں لا مقضوعاتیوں ولا ممنوعہ جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی وفروش مرفوعہ اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں اِنَّا اَنشَأْنَا هُنَّا اِنشَاءَا یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے فجعلناہن ابکارہ چنانچہ انہیں کواریاں بنایا ہے عروباً اترابا شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر لی اصحاب الیمین سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ثلتم من الاولین جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے وثلتم من الاخرین اور بہت سے بعد والوں میں سے ناظر محترم چلتے ہیں حضرت مولانا عاصف الرحمان صاحب دامد برکاتم کی خدمتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بہت شکریہ ایک بار پھر سورہ واقعہ ہمارا موضوع گفتگو ہے الحمدللہ گزرشتہ کوئی تین نشستوں سے یہ جو آیات ہیں منتخب آج کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک ہم نے آج منتخب کیا ہے موضوع گفتگو کے طور پر پوگام کے سب سے پہلے تو ان آیات کا تفسیری خلاصہ اگر آپ مختصر وقت میں ان آیت کریں پھر ہم آپ کے خدمت میں سوالات رکھیں گے انشاءاللہ اور فردر اس کی ڈیٹیل آیت تو آیت سمجھنے کی کوشش کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وصلابون علی عبادی اللہ زین اصطافہ اما بعد آج کی آیات میں اللہ تعالی نے جو اہل جنت ہیں ان کے ایک دوسرے طبقے کا ذکر کیا ہے پچھلی نسیس میں ہم نے دیکھا تھا سابقون کا ہم نے ذکر دیکھا اور سابقون کی مراد کیا ہے مصداق کیا ہے ان کو ہم نے دیکھا اب اللہ تعالی اصحاب جنت ہی میں سے ایک دوسرے درجے کے جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر یہاں پر فرما رہے ہیں ان کو اصحاب الیمین کے نام سے اور اسی صورت میں قرشتہ چند آیات میں اصحاب المیمنا کے نام سے ان کو پیش کیا گیا تھا اصحاب الیمین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں اور اپنے تقوی میں کے میائیار میں اس درجے کے لوگ تو نہیں ہیں جس درجے پر اصحابقون تو اس کے بعد اب اللہ تعالی نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا کہ اہل جنت صرف اصحابقون نہیں ہیں کیونکہ وہ تو صاحب عظیمت لوگ ہوتے ہیں بہت بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں باہمت لوگ ہوتے ہیں اور ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس درجے تک پہن جائے وہ تو قسمت ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے لگن ہے جس کے ذریعے سے کہ وہ سابقون کا درجہ پا لیتا ہے تو کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ جنت پانا تو صرف انہی کے لیے ممکن ہے تو اللہ تعالی نے آگے ایک دوسرے درجے کبھی ذکر کیا کہ یہ اصحاب الیمین بھی جنت میں جائیں گے اب یہ جو اصحاب الیمین ہیں جیسا کہ نعمتوں میں ان میں کچھ فرق ذکر کیا جا رہا ہے اسی طرح ان کے آمال میں فرق ہوگا اگر اصحاب الیمین کے ہم بالکل آخری درجے میں جا کر دیکھیں کہ اس میں آخری درجے کا شخص کون ہوگا تو یہ وہ شخص ہے جو کلمے پر مرا ہوگا یعنی جس کی موت کلمے پر ہوئی آمال نہیں تھے لیکن بارحال ایمان اپنا سلامتی کے ساتھ لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا یہ آخری درجہ ہے اس کے علاوہ ان میں جو آلہ درجے کے لوگ ہوں گے اصحاب الیمین میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں کم از کم ان کی برائیوں پر غالب ہوتے ہیں جسے عام ہمارے ہاں نیک لوگ کہہ دیا جاتا ہے تو نیک لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی نیکیاں ان کی برائیوں پر غالب ہوں کمی کوتائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے تو یہ اصحاب الیمین یہ وہ لوگ ہیں جو اصحابقون سے آمال میں اپنے ایمان کے قوت میں اس کے مہائیار میں ذرا کم درجے کے لوگ تھے تو یہ بھی جنت کے حق دار ہوں گے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں جو ہے وہ کچھ عذاب ہو لیکن معالکار انجامکار یہ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو جو کٹیگریز ہیں ان دو کا ذکر اسی لیے کیا تاکہ جو ہے انسان کو اس بات کا یقین دلایا جائے انسان کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ یہ جنت جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس کے تم حقدار بن سکتے ہو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو ہر شخص یہ کر سکتا ہے پھر اس کو دعوت دی جاتی ہے نعمتوں کے ذریعے سے اس کو دعوت دی جاتی ہے عذاب سے ڈرا کر مختلف طریقوں سے اس کو اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اس کیٹیگری میں آئیں ایسا نہ ہو کہ آگے جو دوسری دوسری جو ایک ایک قوم کا ذکر ہے جن کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے کبھی اصحاب المشعمہ بھی کہا جاتا ہے ان میں آپ نہ آئیں ورنہ وہ عبدالعباد کی تباہی ہے بربادی ہے اور اس سے بچنے کے لیے انسان کو یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا حکامات کے مطابق آپ گزاریں تاکہ آپ کسی ایسی جو ہے جماعت میں شامل ہوں جو جماعت بہرحال جنت کی مستحق بنتی ہو جزاکر بہت بہت شکریہ اچھا اب شروع میں آتے ہیں پہلی آیت جو آج کی ہم نے اطلاعوت کی وہ اصحاب الیمین اما اصحاب الیمین یہ دوسری کٹیگری جس رامنویس سابقون کے بعد ذکر کی گئی ہے اہل جنت کی اصحاب الیمین کا اگر ہم عمومی مفہوم آپ سے اگر جاننا چاہیں کہ اس کو ہمیں اگر سمجھائیں کہ اصحاب الیمین کون ہیں کیا مفہوم ہے اس کا کون لوگ بلکل اسی طرح ایک تو یہی بات کہ میں نے کہا کہ یہ اہل جنت ہی کا ایک طبقہ ہے لیکن اب ان کو ہم اصحاب الیمین کہہ رہے ہیں اصحاب الیمین ان کو ہم دو وجوہات کی بنا پر ہم سمجھا جا سکتا ہے ایک تو جو معالکار یعنی آخرت میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو جو نام آمال ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو دائیں ہاتھ میں نام آمال ملنا قیامت کے دن یہ نیک بختی کے علامت ہے تو یہ اس اعتبار سے ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک بخت ہوں گے اور ان کو آخرت میں جو نام آمال ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا دوسرا اصحاب الیمین یہ یمین یومن بمعنی برکت سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ برکت والے لوگ ہیں اب برکت والے لوگ کون ہوتے ہیں یہ ہم نے سمجھنا ہے برکت والے لوگ وہ ہیں کہ وہ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کسی کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس آدمی کو ان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے جبکہ کسی سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گفتگو کسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے ان کے معاملات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں تو یہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا خیر رسانی دوسروں کو بھلائی پہنچانا اپنی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک خیر کا منبع بن جانا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں تو اصحاب الیمین اگر ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کو اصحاب الیمین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو نام عمال ملے گا دائیں ہاتھ میں اور دنیا کے اعتبار سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہم بننا چاہتے ہیں اصحاب الیمین تو ہم کیا کریں تو ہم برکت والے بنیں ہم وہ لوگ ہوں جس سے لوگ بھاگے نہیں لوگ ان کے قریب آئیں لوگ کو پتہ ہو کہ اس کے پاس اگر آپ جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ بھلائی ملے گی جیسے کہ وہ اعتار کی مثال دی گئی کہ اعتار جیسا بننا چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اگر اس سے کوئی خوشبو خریدے نہ بھی تو کم از کم اس کے کچھ کپڑوں میں خوشبو رچ بس جاتی ہے اور اگر اس کے کپڑوں میں رچے بسے نہ بھی تو جب تک وہاں بیٹھا ہے اس وقت تک تو خوشبو محسوس کرتا ہے نا وہ تو ہمیں اصحاب الیمین برکت والا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو آئے کچھ خیر لے کر جائے اس کے جو آمال ہیں جو اس کا تن بدن ہیں اس میں کچھ خیر جو ہے وہ رچ بس جائے ہمارے اندر اتنی خیر ہو کہ وہ دوسروں تک پہنچے اور اگر اتنا نکم از کم اتنے ہوں کہ ہمارے پاس جب کوئی آج جب تک وہ بیٹھا ہے اس وقت تک اس کو کوئی ایزا نہ ہو ہم سے اس کو کوئی نہ کوئی ہم سے خیر پہنچے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اصحاب الیمین کہہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ عزاکم اللہ عزت اچھا آگے نعمتوں کا ذکر ہے ایک طویل فہر اس تھا یہ سوال ہماری پچھلی نشست میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ آیا تھا اور یہاں بھی ہم اس کو دورائیں گے کہ ایک اشکال ہے سور رحمان میں بھی جس طرح سے نعمتوں کا ذکر ہے یہ ایک ہی طرح کی نعمتیں ہیں جس پر بہت اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی اور بس یہ خواتین یہ چیزیں مطلب کوئی اور نعمت نہیں ہے گیا جنت میں مطلب جہاں دیکھو یہی نعمتیں ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار اس پر تھوڑی سی بلکل یہ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کے ضرورت ہے ایک بات یہ کہ جو نعمتیں اللہ تعالی نے یہاں ہمیں دی ہیں ذکر کی ہیں ان نعمتوں کے بیان میں حکمت کیا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت ساری نعمتیں ہیں وہ کیوں بیان نہیں کی گئی اور تیسری بات کیا وہ اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں کچھ ہوں گی بھی یا نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالی نعمتیں ذکر کی ہیں یہ منتخب نعمتیں ہیں اس میں کھانے پینے اور رہائش بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہوں گی صحیح ان کا ذکر ملے گا کہ آپ کو کھانے پینے کے لئے کیا ملے گا وہاں پر آپ کا رہنا وہاں پر کیسا ہوگا آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ کیسی ہوگی یہ نعمتیں عام طور پر ہوتی ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک اللہ تعالی نے نازل کیا ہے یہ پوری انسانیت کے لئے نازل کیا رہتی دنیا تک کے لئے یہ ہدایت ہے اب یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہدایت ہے جو آج سے ہزار ڈیرہ ہزار سال پہلے تھے یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے کہ اگر دنیا باقی رہتی ہے دو ہزار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ سال بعد والے یہ ان کے لئے بھی ہدایت ہے اب قرآن پاک نے جب ذکر کیا نعمتوں کا تو ان نعمتوں کو ایڈریس کیا ہے جو نعمتیں کومن ہیں جن کی ضرورت انسان کو بنیادی ضرورت شمار ہوتی ہے انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے جیسے ہمارے وہاں بولا رہیتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان صحیح ہے تو قرآن پاک جب ذکر کرتا ہے وہ انہی تین نعمتوں کو بیسیکلی ذکر کرتا ہے ساتھ آپ چوتھے نمبر پہ یہ بھی لگائیں کہ انسان کی جنسی ضروریات ہے اس کی تو یہ چار چیزیں ہیں تمام نعمتیں جو قرآن پاک میں مذکور ہوتی ہیں وہ انہی چار کے بارے میں کہ آپ کہاں پر آپ کو رہائش ملے گی جنت میں جنت کیسی ہوگی وہاں آپ کو کھانے کو کیا ملے گا آپ کو رہنے کی جگہ کیسے ملے گی پہناوا آپ کا کیا ہوگا لباس آپ کا کیسا ہوگا صحیح ہے آپ کی بیٹھک کیسی ہوگی آپ کیسے بیٹھیں گے اور آپ کی جنسی ضروریات کے لیے اللہ تعالی نے جو آپ کے لیے حور عین جو وہ بنائی ہیں جن کا یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر ایک کو اپیل کرنے والی ہیں اب مثال کے طور پر یہاں پر اگر کہہ دیا جاتا کہ آپ کے لیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں تو وہ گیم اتنی عام نہیں ہے گولف ہے مثال کے طور پر آپ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ گولف کلپ بھی ہوگا اب جس آدمی نے کبھی گولف نہیں کھیلی صحیح ہے اس سے کہا جائے اس کو یہ ترغیب دی جاری ہو کہ آپ جنت میں جائیں وہاں پہ آپ کو گولف کھیلنے کو ملے گی کیوں بھائی وہ اس کے لیے اپیلنگ نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو اپیل کرتی ہیں اب یہ کہنا کہ باقی چیزیں کیوں نہیں ہیں تو باقی چیزیں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کھانا کبھی کسی کے لیے بورنگ رہا پہنا کبھی کسی کے لیے بورنگ رہا نہیں ہے لیکن جو اس کے لیے جو عام طور پر نعمتیں ہوتی ہیں جو آپ لیجر ایکٹیویٹیز آپ اس کو کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو وہ بہت زیادہ اس کے لیے وہ انٹرسٹنگ ہے دوسرے کے لیے بورنگ ہے وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی کوئی کھیل ہے یہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے اور تم کیسے وقت زائے کرو دوسرا کہتا ہے لو یار تم بڑے بے زوک آدمی ہیں حالانکہ ارگ الگ زوک ہیں تو یہاں پر قرآن پاک نے جو ایڈریس کیا ہے ان نعمتوں کو ایڈریس کیا ہے جو سب کے لیے ہیں جو سب میں مشترک ہیں باقی اب یہاں پر بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نعمتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے کیا اس کو ملے گا یعنی اس کی طرح بھی قرآن پاک نے اشارہ کیا جو چاہوگے جو مانگوگے ملے گا تو نعمتیں سب ہوں گی لیکن ذکر کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے جو قرآن پاک کو کتاب ہدایت بنایا تو لوگوں کے جیسے کہتا ہے نقلم الناس علا قدری حکولی ہیں کہ لوگوں سے جو گفتگو کی جائے وہ ان کا سٹیٹس دیکھ کر ان کا ذہنی مستفع دیکھ کر ان کو دیکھ کر کی جائے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ دہات میں جائیں اور وہاں پہ جو ہے آپ بڑی بڑی جو ہے وہ بیلڈنگز وغیرہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے لئے وہ اپیلنگ نہیں ہے ان کے لئے اپیلنگ کیا ہوگا کہ آپ ان کو ذراعت کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کھیتوں میں دیکھیں آپ کی فصل ایسی ہو جائے گی یہ چیز ایسی بڑھ جائے گی تو ان کے لئے وہ دلچسپ ہوگی تو اسی طریقے سے اللہ کرنے یہاں پہ جو نعمتوں کا انتخاب کیا ہے وہ ایک پوری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو سب کے لئے انٹرسٹنگ ہے سب کے لئے اپیلنگ ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حضرت اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک کامن چیز ہے یہ روٹی کپڑا مکان یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے تسکین بھی ظاہر ہے اور دنیا کی حساب سے گرم دیکھیں تو یہاں بھی روٹی کپڑے مکان کی بات ہر کوئی کرتا ہے ہر بادشاہ ہر بندہ یہ نعرہ لگا کر آتا ہے اور اللہ رب العزت نے پھر اس بنیادی ضرورت کو جو انسان کی تین چار بنیادی ضرورت ہے ان کو آلہ قسم کے یعنی ساری چیزوں جو ان کے ساتھ برائیاں لگی ہوئی تھی کہیں نہیں جیسے یہاں ذکر ہے فی صدری مخدود کانٹوں سے پاک بیری ہیں مثال کے طور پر تو بیری یہاں بھی ہے دنیا میں بھی لیکن وہ کانٹیں اس میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو اسی میں ایک بڑی نکتے کی بات ہے ایک روایت میں آتا ہے یہ میرے سامنے وہ کھلی بھی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آراب ہیں جو دہاتی لوگ ہیں ان سے بھی اللہ تعالی نے ہمیں بڑا نفع دیا بڑی کبھی بڑی نکتے کی باتیں کھلتی تھی ان کے سامنے ایک مردہ کیا ہوا کہ ایک عرابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو نعمتیں ہیں قرآن پاک میں اس میں بعض نعمتیں ایسے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تکلیف دے چیزوں کو نعمت بنا کر ذکر کیا گیا آپ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے بیری کا درخت کانٹے ہوتے ہیں بیری جنتے پہ کانٹے چھپتے ہیں تو یہ تو تکلیف دے چیز ہے تو آپ نے سنوڑا ہے کہ تم نے آیت پڑی نہیں سدر مخدود کانٹے نہیں ہوں گے وہاں پر جو نعمت ہے وہ ہے اس میں جو ایزا تھی وہ ختم وہ بہت پاکیزہ مقام ہے بہت پاکیزہ جگہ ہے وہاں پر جو آپ کو نعمتیں ملیں گی جیسے پچھلی ہم نے اس میں قسم میں دیکھا تھا کہ شراب کا ذکر آیا تو شراب ہوگی لیکن پاک صاف نقصانات سے پاک ہوگی اس میں کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی آپ کے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوگی تو اسی طرح سے یہ یہاں پر بھی آیا کہ جو نعمتیں جو بیری ہوگی تو بیری بے کانٹے کی ہوگی آپ وہاں پہ پھل چننے میں اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی جزاک اللہم سب بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا خوبصورت نکتہ بیان کرنے کے لئے ہر نعمت اپنے کمال کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوگی اور اس کے ساتھ جو بھی ازاک کی چیزیں ہیں جتنی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ اس سے ہٹا دی جائیں گی یہی خدا کی شان بھی ہے اس کا مرتبہ اور مقام کے متقاضی بھی یہی چیز ہے ناظر محسنم اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے حمال کی توفیق تعافیٰ فرمائے اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے والسحابقون کے بعد اصحاب الیمین سابقون اوپر درجہ والے پھر اصحاب الیمین ہیں ان سے نیچے جنت میں سب لوگ ہیں تو وہاں کوئی لیک پولنگ تو نہیں ہوگی مطلب کہ ان کو اتنا مرتبہ مل گیا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اب یہ خیال بالکل بہت اہم سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے عامال یہاں کمزور تھے اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ نعمتیں ذرا نشلے درجہ کی مل رہی ہیں اس نشلے درجہ کا مطلب لفظ نشلا جو ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ نعمتیں فین افسی کوئی کم درجہ کیونکہ ایسا نہیں ہے ہاں اگر ہم ان کا ریلیٹیو لی دیکھا جائے تناسب دیکھا جائے نسبت ان دیکھا جائے تو وہ اصابقون سے ذرا کم ہوں گی تو ایک جیسا کہ ہماری یہاں پہ ایک ذہنیت ہے ہماری ایک سوچ ہے ایک خیال آتا ہے کہ یار شاید ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ان کو کیوں ملا یا کم از کم تھوڑا سا افسوس ہی ہوتا ہو تو ایسا نہیں ہوگا کیا وہاں پر جنت میں ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ فلان کو زیادہ مل گیا مجھے کم اس سے ہمارے دل میں ایک چوبن سے آتی جس کو ہم حسد کہہ دیتے ہیں یہ جو حسد ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنِ صحیح کہ ان کے دلوں سے یہ جو کینہ حسد یہ چیز ہے نا یہ ہم نکال دیں گے یہ وہاں نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو جتنا کچھ بھی مل جائے ہماری زندگی میں یہی مسئلہ ہے نا آپ کے پاس ایک نعمت آتی ہے آپ پھر اپنے سوپر والے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس تو یہ ہے اس نعمت سے جو آپ کو ایک سکون ملنا تھا جو راحت ملنی تھی وہ گئی پھر آپ اگلے کی دوڑ میں پھر اس کے بعد اگلے کی دوڑ میں تو یہ کبھی بھی یہ ریس ختم نہیں ہوتی اور انسان اسی پریشانی کی حالت میں رہتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غل ہے نا یہ جو حسد ہی ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے اب ان کو وہاں پر نعمتیں ملیں گی تجری من تحتهم الانہار وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَدِيَا لَوْلَانَ هَدَانَ اللَّهِ یہ اصل کیفیت ہوگی آل جنت کی وہاں پر کہ ان کو جو نعمتیں ملی ہوں گی نا ان نعمتوں میں ان کی جو نظر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ رب تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے آج اس دنیا میں بھی اگر انسان کو جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر یہ نظر رکھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میں اس کا حق دار نہیں ہوں میں تو کسی چیز کا بھی حق دار نہیں تھا مجھے جو کچھ دیا ہے یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ جو ہمارے ہاں حسد اور بغض پایا جاتا ہے یہ ختم ہو جائے گا شکر وہ چیز ہے کہ آپ شکر کریں گے کیونکہ شکر سے کیا ہوتا ہے جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں فوراً احساس اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آتا ہے آپ کا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات نے مجھ جیسے گناہگار کو مجھ جیسے ایک ناکارہ انسان کو اتنی ساری نعمتیں دیئے ہیں تو پھر حسد کا بغض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہاں پر اہل جنت کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم جو ہے ہمارے جو اسابقون جو لوگ ہیں ان کو یہ بڑی نعمتیں چھوڑی میں ہیں دوسری بات یہاں پر بڑی نکتے کی بات ہے مفسرین نے ذکر کی کہ ان دونوں کی جو نعمتوں میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو جو ہمارے اسابقون ہیں ان کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں جیسا کہ شہر کے رہائشی نعمتیں ہوتی ہیں نا کہ خدام ہیں اور جناب آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹھا کاب کی بڑی زبردست قسم کی ہے اور کھانے پینوں کو قسم واباری یہ چل رہا ہے سیئے یہ ساری چیز ہیں اور جو اسحاب الیمین ہیں ان کی نعمتیں آپ دیکھیں صدر مخزود تلح منزود بیریان ہیں سیئے بڑے بڑے سائیں ہیں یعنی درخت ہے بیری ہے نہر بہرہی ہے سیئے اور پھل آپ کو خوب مل رہے ہیں اور بڑے بڑے تخت لگے ہیں آپ اس پر بیٹھیں تو یہ ذرہ دیہاتی تو دیکھیں جن کو دیہاتی زندگی پسند ہوتی ہے بیلڈنگوں میں رہتے ہو مزہ تو اس میں ہے ان کو اپنی بیلڈنگز میں مزہ آتا ہے کہ ہم اس میں رہیں گے تو یہ ایک لائف سٹائل دونوں کا تھوڑا سا ہے شاید اس میں یہ بھی ایک بات ہے یہاں بیکی باجہ جاتی ہے کہ یہ جو ہم اس پر تھوڑے سی گفتگو کر لیں کہ یہاں کہا گیا کہ جنت والوں کے دل سے اللہ تعالیٰ حسد کو غل کو نکال دیں گے یہ حسد کیا چیز ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے آخر یہ اتنی کوئی کبھی چیزیں اس کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں فرما رہے کہ ان کے دلوں سے ہم یہ نکال دیں گے یعنی اگر اس کو دیکھا جائے اس طرح کی کتنی کبھی چیزیں کہ اگر یہ دل میں ہو تو جنت بھی نہ ساتھ گی جنت کی نعمتیں آپ کے لئے وہ پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا جائے گا اسحاب الیمین بھی ہوں گے تو وہ بیٹے سوچ رہے ہوں گے کہ اوہ فلان پھر اسحابکون میں بھی آخر میں زہرہ مراتب ہوں گے سب ایک درجے میں تو نہیں ہوں گے یہ حسد بغیرہ حسد جو ہے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حسد ہے کیا حسد مختلف شکلوں میں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کے لئے آپ ساری زندگی دور دھوپ کرتے رہے آپ کی سٹرگل کے باوجود آپ کو نہیں ملتی اور ایک دوسرے شخص کو وہ چیز مل جاتی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس چیز کے لئے میں ساری زندگی بھاگتا دورتا رہا مجھے نہیں ملی فلان شخص کو مل گئی اس صورت میں بھی کبھی کبھی حسد آ جاتا ہے اس بند سے کہ یہ تو مجھے ملنی چاہیے تو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی دوسرا حسد کبھی کیسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے وہ چیز کہ وہ آپ کی ہو لیکن وہ مل ایسے شخص کو رہی ہے جس شخص کو آپ پسند نہیں کرتا ہے آپ کیوں سے نہیں بنتی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں ملے اور کبھی حسد اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی تلاش میں تھے اور آپ اس کو چاہ رہے تھے کوشش میں تھے لیکن وہ مل کسی اور کو جاتی ہے یا جس کو ملتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں بنتی تھی یہ حق میرا تھی تو ان صورتوں میں ہمیں دل میں ایک جس کو کہتا ہے آپ جلنا یا عام ہماری زبان میں بولتا ہے کہ جل رہا ہے یہ ہمارے ہم بولا جاتا ہے یہ حسد کی کیفیات ہوتی ہیں اس کے اسباب کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسباب کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اس حسد سے بھی بچ سکتے ہیں حسد کے اسباب میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے یا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو ذات کا اس کے ذہن میں جو نقشہ ہے چاہے اپنی شکل و شباہت ہو چاہے اپنا سٹیٹس ہو کچھ بھی ہو اس حوالے سے جو اس کا ذہن میں اپنے بارے میں جو نقشہ بنا ہوتا ہے وہ بڑا ویک ہوتا ہے بہت کمزور قسم کا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت جو ہے نا اس حوالے سے حکیر سمجھ رہا ہوتا ہے محروم کہہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو معلومیت کا شکار وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یا اس میں ڈر ہوتا ہے عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ حسد کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اب یہ جو حسد کی کیفیات کے جو اسباب ہیں کہ آپ کی اپنے بارے میں آپ کی جو ہے وہ ایمج جو آپ کا بنا وہ بہت پور قسم کا ایمج ہے یا جو ہے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں انسیکیور فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس سے بچنے کا اصل طریقہ وہی ہے کہ جو پیچھے اہل جنت کے بارے میں آیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یا جو کچھ نہیں ہے دونوں حوالوں سے جو آپ کی نظر ہونی چاہیے وہ اس ذات پر ہونی چاہیے جس ذات نے آپ کو دیا یا جس ذات نے آپ کو کچھ نہیں دیا جب ہماری نظر اس طرف ہوگی تو اس صورت میں جو ہمیں نہیں ملا اس سے ہمیں بالکل اتمنان ہو جائے گا کہ وہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ ہمارے حق میں وہ کسی نہ کسی پہلو سے بہتر نہیں تھا وہ پہلو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے ہمارے لئے بہتر نہیں تھا تب ہی ہمیں اللہ تعالی نے نہیں دیا اور جو دیا ہے اس پر آپ کو اپنا حق محسوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس جب ذات کی طرف دیکھیں گے اتنی بڑی ذات اتنی عظیم ذات اس کے کتنے حقوق میں نے ادا کی ہیں اب تک کہ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے تو اس صورت میں پھر آپ یہ حسد کی کیفیت آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ آپ حسد کے بارے میں دل میں حسد لے کر آئیں یہ سوچیں کہ فلان کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا یہ سوچنے کا آپ کے پاس پھر وقت ہی نہیں ہوگا آپ کا جو وقت گزرے گا وہ مصبت چیزوں میں گزرے گا تو اس حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ شکر ادا کرنے کی جو ہے وہ پھر ڈالیں اور ہر چیز میں اللہ تعالی کی ذات کے استہزار کی عادت ڈالیں کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ اسی کیس واسطے سے مل رہا ہے اور ہمیں جو نہیں مل رہا اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالی ہی نے کیا ہے لہٰذا ہمارے لئے وہی بہتر ہوگا پھر ہمارے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ فلان کو کیوں مل گیا اور فلان کو کیوں نہیں ملا یا ہمیں کیوں نہیں ملا تو ایسی باتوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں بہت بہت شکریہ رزاکو اللہ ناظرین مطرم بات وہی ہے کہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق پرانے مجید کے گرم بہت کچھ آیات کو ملا کر مفہوم نکالیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس بندے کے اندر حسد ہوگا اس کو جنت بھی مل جائے نا تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھلے گا بلکہ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے وہ کبھی کبھی نعمت نہیں وہ زہمت بن جاتی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے ابھی اس کی نعمت تھی اس کی جو ہے وہ ٹریبلنگ آسان ہو گئی آپ جانا جانا آسان ہوگا آپ کو ایک سہولت مل رہی ہے لیکن اگر اس کے دل میں حسد آ جاتا ہے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ اس کے پاس کوئی اس سے اچھی گاڑی ہے تو یہ جب بھی اپنی اس گاڑی میں بیٹھے گا اس کو تکلیف ہوگی بجائے راحت ملنے کے جب تک حسد نہیں تھا راحت مل رہی تھی خوش ہو رہا تھا کہ یار پہلے کتنی تکلیف ہوتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑتا تھا اللہ نے اپنی گاڑی دے دی جب تک یہ سوچتی اللہ نے اپنی گاڑی دے دی بڑی آسانی ہوگئی تو آپ کو اس سے راحت مل رہی تھی لیکن جس دن یہ خیال آ گیا یار ہمارے پاس یہ گاڑی ہے دیکھو فلان کے پاس پناہیں وہ ہونی چاہیے تھی یہ صحیح تو آپ کی یہ گاڑی اب آپ کے لیے نعمت نہیں ہے زہمت اللہ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اس حسد کی بیماری سے ویسے جان چھوٹ جائے گی بہت بہت شکری حضرت آخری سوال کے طور پر ایک تو ذرا سا اس بات کا جائزہ ہم لینا چاہیں گے وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں وعید ہوتی ہے ثواب اور عقاب ان دونوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی اور مختصرین اس پر بات کیجئے گا دوسرا ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی سلط من الاولین و سلط من الاخرین اچھا یہاں پیچھے تھا سلط من الاولین و قلیل من الاخرین مطلب ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ پہلے اگر بعد میں قلیل ہے تو شروع میں کثیر ہوتا سلط کیوں ہے لیکن یہاں شروع میں بھی سلط ہے دوسروں میں بھی سلط ہے اس پہ بھی تھوڑی سی ان دونوں کو ہم ابھی دیکھ لیتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے نسل انسانی کو ہدایت دینا اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ انسان یہاں پر اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس کے ذریعے سے وہ آخرت میں کامیاب قرار پائے اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی نے دونوں رستے اس کو دکھا دیئے دکھانے کے بعد اب اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ کونسی راہ پر چلنے کا اختیار رکھتے ہیں آپ کے پاس ہے آپ کیا چوز کرتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ انسان کو اختیار دے دیا لیکن اس کے ساتھ یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑا اللہ تعالی کا انعام ہے بڑا ہی احسان ہے کہ صرف دو رستے دکھائے نہیں ہیں بلکہ جو نیک رستہ ہے اس کی طرف چلانے کی پوری ترغیب بھی ہمیں دی ہے اور انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ کبھی کبار تو اللہ تعالی نے جب دعوت دی کہ میری مان کر چلو تو اس کے لئے کہا گیا کہ اگر آپ علیہ السلام جی سے فرمایا گیا محبت کے حوالے سے بات کی گئی آپ سے کہ بھئی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو یہ پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیجے گئے ہیں ان کی زبانی فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو اس اطاعت کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی اب انسان مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لئے سے فتنی بات کافی ہے کہ یار آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جس ذات سے آپ کو محبت ہے اس کی مان کر چلیں جو اس نے کہا ہے جو اس کی رضا ہے اس کے مطابق چلیں بعض کیلئے اتنا کافی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا اور بعض لوگوں کے لئے صرف اتنا کافی ہے اب ان کو جنت جہانم کی نعمتوں کا یا عذاب کا اس کے ذکر کیونکو ضرورت نہ رہی ان کا وہاں سے معاملہ پورا ہو گئے لیکن سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے طبیعتیں ہیں مختلف اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہیں تو اسی اعتوار سے ان کو پھر ذکر کیا گیا بعض لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بس اتنا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو پیشی ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہونا ہے جس کے کہتا ہے نا کہ آدمی ایک پھر حیاء کرتا ہے کہ یار کس مو سے جائیں گے ہم اللہ کے سامنے تو بعض لوگوں کے لئے وہ حضوری کا ایک جو ڈر ہے وہی کافی ہے تو ان کے لئے وہ حوالہ دے دیا گیا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی مزید اور ترغیب کی ضرورت ہے تو اس کے لئے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو جنت کی نعمتوں کا سن کر اس طرف متوجہ ہو رہا ہے تو وہ کوئی کم درجہ کا نہیں طبیعتیں ہیں انسان کی طبائعیں ہیں ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کسی کے مزاج کو کونسی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے کسی کے مزاج میں کونسی جو اس کے لئے زیادہ مؤثر ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے سارے طریقے اختیار کیے اور بعض پھر طبیعتیں ہیں بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف آپ جس کو کہہ لیں نا کہ صرف نعمتیں دینے سے جو ہے وہ پوری طور پر متوجہ نہیں ہو سکتے ان کو تھوڑا سا ڈرانا بھی پڑتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس طرف نہیں جائیں گے تو نتائج برے ہوں گے تو بعض لوگوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ ریزلٹس کے نیگیٹیو پہلو پر زیادہ ہوتی ہے کہ یار اگر مثال کے طور پر جب کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے یا کام کرتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کے نظر ہی ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے فائدہ کتنا ہوگا ایک کے نظر وہ اس پوائنٹ سے کاروبار کر رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں نقصان نہ ہو جائیں تو یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے تو اسی طرح کے مائنڈ سیٹ سارے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کر لاتا ہے میں ہر قسم کے کبھی ایک طبقے کو لے کر صرف محبت کا حوالہ دیا کہ بھائی اگر محبت ہے تو اتباع کرو اور وہی اتباع آپ کو جنت میں لے جائے گی کسی کو حضوری کا حوالہ دے کہ بھائی ہمارے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن اس کا حوالہ دے دیا کسی کو حوالہ دیا اس چیز کا کہ بھائی دیکھو یہ نیک عمال کرو گیا تو آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا اور کسی کے لیے یہ چیز اپیلنگ ہوگی کہ اگر ہم نیک عمال کریں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے اس عذاب سے بچ جائیں گے اس عذاب سے بچ جائیں گے تو مختلف جو ہے لوگوں کو یہ انداز ایسا زبردست ہے کہ اگر آپ جو کمیونکیشن کے ہمارے سکلز ہوتے ہیں اگر اس میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے جتنے آسالی بھی اختیار کی ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں بہت ہی مطلب جامع قسم کے یہ اسالی میں اس میں کوئی آپ کو فرد ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے کوئی اپیلنگ چیز نہ ہو یہاں پر کسی کے لیے جو ہے وہ محبت اللہ تعالی کی وہ اس کو اپیل کرے گی وہ اس طرف چلا جائے گا کسی کو جو ہے نعمتیں اپنی طرف راغب کریں گی وہ نعمتوں کی ویسے جو ہے وہ اتباع کی طرف آئے گا نیکیوں کی طرف آئے گا برائیوں سے بچے گا کسی کو اللہ تعالی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ڈر اس کے دل میں ڈالنا چاہیں گے کہ بھئی ڈڑو اس سے تمہارا جو ہے وہ انجام برا ہوگا تو برے انجام سے بچانے کے لیے دیکھیں اب لوگ ہوتے ہیں کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم یہ کروگے تو تمہیں فلان چیز ملے گی فلان چیز ملے گی فلان چیز ملے گی کسی کو ڈرانے کا یا ترغیب دینے کا یہ انداز ہو کسی کو نیکی کے راہ پر لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس راہ پر نہیں چلو اس کے نتیجے میں دیکھو جیل جاؤ گے اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا کبھی مارے جاؤ گے یہ ہو جائے گا تو اس کو جو نیگٹیف سائیڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے وہ اس سے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت برا ہے اور وہ بھی پھر نتیجہ دونوں کے ایک ہی ہوتا ہے دونوں سیدھی راہ پر آتے ہیں دونوں کامیاب ہو جاتا ہیں لیکن مزاج ہے تو ان مزاجوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے یہاں پر یہ ثواب اور عقاب کو ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان کے مختلف گروہ ہیں تو اور عام طور پر جو زیادہ انسان کی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ان دو طریقوں سے زیادہ تر ثواب اور عقاب کو لیا گیا محبت والے حوالے کم آئے ہیں خضوری والے حوالے کم آئے ہیں یہ والے حوالے زیادہ ہیں کیونکہ عام طور پر لوگ وہی ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے صحیح ہے اور کسی کو کسی سے بچنا ہوتا ہے تو ان دو طبقات کو زیادہ جو ہے پھر ایڈریس کیا گیا یہاں پر جزاک اللہ بہت خوبصورت بات ہے جی بڑی زبردست تشریف فرمائیے آپ نے اچھا ہمارے میں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے لیکن اگر کویکلی ایک ڈیڑھ منٹ میں اگر یہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہمیں اہاں بس خلاصہ اور یہ سلط ان کے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ السابقون کے بارے میں آیا تھا کہ اولین میں ان کی تعلات زیادہ ہوگی اولین میں سے وہ زیادہ ہوں گے اور آخرین میں سے کم ہوں گے اس کی وجہ تھی کہ سابقین بڑے صاحب عظیمت قسم کے اثر میں لوگے اگر ان کے ہم صفات دیکھیں جو تین صفات ہم نے حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے اور بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اور تقویٰ کا ایک بڑا عالم ہے یار چاہیے ہوتا ہے اور انسان کمزور ہے تو ان کے لیے دوسری ہمارے پاس کٹیگری ہے تو یہ جو لوگ ہوں گے ظاہر ہے کہ اس میں میں نے جیسا کہ کہا کہ جو آخری درجہ میں وہ آدمی ہے جو آمال وغیرہ کے اعتبار سے جتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن موت اس کی ایمان پر ہوئی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو وہ بھی اہل جنت میں ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ اولین میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے اور آخرین میں سے بھی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں تو اس کے لیے دونوں میں کہا گیا کہ یہ سلط من الاولین و سلط من الاخرین اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ ہم جیسا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اصل میں کتاب ہدایت ہے اسی پر ہماری ساری بات چلی گیا اللہ تعالی نے جو مختلف یا سالی بھی اختیار کی ہیں کیوں کی ہیں ہمیں ہدایت دینے کے لیے تو ہمارے لیے آج جو ابھی ہم نے آیات پڑی ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں بے شک بہت ضروری ہے تو ہمارے لیے دروس یہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی کہیں ایسا نہ ہو کہ سابقیوں کی جو صفات ہیں اور وہ چیزیں دیکھیں کہ ہمت ہار جائے کہ نہیں یار میں تو جنت کا حق دار نہیں بن سکتا نہیں اللہ تعالی کی ذات تو اس کو احکامات کا جو مکلف بنایا ہے وہ اسی کی حیثیت سے بنایا ہے تو یہاں پر اصحاب الیمین کا بھی ذکر کرنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے ہمت نہیں ہارنی آپ نے تگودوں میں لگے رہنا ہے دو کام کرنے ہیں اپنی کوشش کرنی ہے جتنی آپ کی طاقت ہے اس کو آپ اس کے مطابق عامال کرتے رہیں اور جو کمزوری کوتاہی کے اور بچری تقاضوں کے وجہ سے جو آپ سے کچھ غلطیاں ہوں اس پر استغفار کرتے رہیں اللہ تعالی کی ذات کو اللہ تعالی کی جو دربار کی حاضری ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں آپ کے عامال درست ہوں گے اور آخرت میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حضرت مولان عاصف الرحمن سینان صاحب دامز برکاتہ ناظرین محترم خلاصہ اور آج کے درس آج کے درس کا جو درس ہے وہ حضرت نے بہت خوبصورت نزاز میں آخر میں بیان فرما دیا اور اس درس کا خلاصے کا خلاصہ اگر میں کروں تو وہ یہ ہے کہ ٹینشن نہیں لینی اپنی حصے کی کوشش کرنی ہے بس ناظرین محترم آج کی نشست میں وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم نے اپنی انسانی ویساد کی حد تک اس وقت کو وقت کے اندر جتنا ہم کر سکتے تھے آیت نمبر ستائیس سورہ واقعہ اور آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک کی آیات پر بات کی ہے ان کا ترجمہ تفسیر تشریح اور کچھ وہاں سے جو سوال ہم ہمارے ذہن میں تھے ہم نے حضرت کے سامنے رکھے اور ان کے جوابیوں نے انہوں نے ان آیت فرمائے امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا اللہ رب العزت سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے اس کا فہم عطا فرمائے اور پھر اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ناظر محترم اجازت دیجئے اگلی نشستر کے لیے اللہ حافظ